مہدی کی قیادت والی مرکزی حکومت اور یڈی اورپا کی قیادت والی کرناٹ کا حکومت کی جانب سے جو فارمر بلز پاس کیے گئے ہیں حالی میں ان کے متعلق آج کرناٹ کا بند کا اعلان کیا گیا ہے کسانوں کی تنظیموں کی جانب سے ان کسانوں کی تنظیموں کو متعدد سماجی و سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے آج ایک بڑی تعداد میں کسان بنگلور کے متعدد مقامات پر پرزور احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے ان بلز کے خلاف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلفیر پارٹی کے آفیس بیئررز جو اس احتجاج میں اپنی حمایت کے لیے یہاں پر کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں بتائیے سر کیسے دیکھتے ہیں ان بلز کو جو حکومت کی جانب سے پاس کیے گئے ہیں جیسا آپ کا کہنا ہے کہ یہ کیسے عوام مخالف یا کسان مخالف ہیں دیکھئے یہ مرکزی حکومت جو ہے اب تک تمام شعبہ جات کو بیچ چکی ہے اور سب کو غلام بنا چکی ہے اب یہ کسانوں کا طبقہ باقی تھا جس کو پریشان کرنے کے لیے اس حکومت نے یہ تین کالے خانون بنائے ہیں ان خانونوں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کارپوریٹ کمپنیوں کو خوش کیا جائے کیونکہ یہ سرکار کارپوریٹ خانون کے ذریعے کارپوریٹ کمپنیوں کی مدد کے ذریعے سے چل رہی ہے اس لیے یہ سرکار جو ہے یہ جو خانون بنائی ہے یہ کسی بھی صورت میں کسانوں کے فائدے کے خانون نہیں ہیں بلکہ یہ آہستہ آہستہ کسانوں کو کارپوریٹ کا غلام بنانے کے خانون ہیں تو اس لیے آج ہم پورے ہندوستان میں کسان جو سڑکوں پر اترا ہوا ہے کسان جس کو اس ملک کی ریٹ کے ہڈی کہا جاتا ہے اس کی ریٹ کے ہڈی توڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف عوام کے ساتھ ساتھ ہم سب اس وقت تک اس احتجاج میں لگے رہیں گے جب تک کہ مرکزی حکومت یہ خانون واپس نہیں لیتی یہ کالے خانون واپس نہیں لیتی تب تک مسلسل یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا فارمرز ابھی بھی بھوکے مر رہے ہیں فارمرز ابھی پھانسی لے رہے ہیں اتنی سزا بھگت رہے ہیں ان کی محنت کے مطابق ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوشحال رہے ہیں وہ یہاں تک اپنی سیفٹی اور جو کچھ بھی وہ اناس ڈالتے ہیں ان کو اس کا معاظہ گھرپور ملے یہ خانون کے مطالب خانون کو اپنی چیز واپس لینی پڑے گی جو وہ بل پاس کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ مقصد آپ نے سامنے رکھ کے بات کرنا ہے کہ اسے ایک فائدہ کس کا ہو رہا ہے یہ سینٹرل اپنا فائدہ سمجھ کے جو کر رہی ہے یہ بہت غلط ہے یہ نا انصافی ہے ہم لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے یہ انصاف ہمارا نہیں ہمارے فارمانٹ definitely بل واپس لینی چاہیے اور یہ جب تک بل واپس لینے نہیں ہم لوگ پروٹسٹ کرتے رہے ہیں ہمیں ابھی سینٹرل گورنمنٹ ہو یا سٹیٹ گورنمنٹ ہو ان لوگوں کو کسان لوگوں کے بارے میں بہت کم سوچ ہے اور ٹریڈرز انڈسلس اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور ہم کسی پارٹی کے خلاف یا کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں بات کر رہے ہیں ہم یہاں آئے ہیں کہ ہمارے کسان لوگوں کو ان کو awareness لے کے آنے کے لیے conscious میں لے کے آنے کے لیے اور ہم سبھی ہمارے گاؤں اور ہمارے مہاتمہ گاندی جی جو کہہے تھے کہ گرام سوراج کے بارے میں جو کہہے تھے اس کے طرف ہم جانا ہے اور ایسے ہم شور مچانے سے بند کرنے سے اس سے کچھ اثر ہوگا مگر اس سے کچھ جیادہ نہیں ہوگا ہم سبھی گاؤں میں جائے کہ ہمارا خود ہمارا سلف سلف سفیشنسی سلف ریلینس ان کو ہم گاؤں میں لے کے آنے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں جو بھی کھرنا ہے سنٹرل اور سٹیٹ کرنے کے لیے فارمر کے لیے کسان کے لیے جو بھی کانون لے لے اچھا کانون لانا ہے یہ غیتہ گروہ فارمر اگینسٹ کانون آئے اس کے کانون اچھا نہیں ہے کانون اچھا بلکل اچھا نہیں ہے کیونکہ کانون کیا ہے رہیتہ کے لیے فارمر کے لیے اپنے کسانوں کو لیے آنا چاہیے یہ ویروتہ ہے آپ ان کو سوطنطر نہیں ہے جو بھی اپنے رہیت ہے کسانیں سوطنطر نہیں ہے کیندر سرکار اس کا کنٹرول کر رہے جو رہیت جمین لینے کے لیے اتنا جمین ہونا چاہیے وہ کانون تھا ابھی جو بھی آدمی آکے ادھر جمین کریت کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے پیسہ والا پیسہ والا جمین کریت کر سکتے ہیں بینہ پیسہ والا وہ بیچ کے گلام گری ہونا چاہیے اس کا سلیو ہونا چاہیے ہماری پارٹی سے ہمارے بڑے جو دیوے گوڑا صاحب ہیں انہوں نے already support کا اعلان کر دیا ہے ایسے بھی support وہ بھی رہیت ہیں تو support کرنا بہت ضروری ہے آج ہم لوگ ہزاروں کی تعداد میں پیچھے کچھ لوگ ہیں اور آگے ساری جگہ پہ ہمارے جنتہ دل کے لوگ آج پرٹیش میں شامل ہوئے ہیں یہ جو بی جے پی سرکار اندر سرکار اور راج سرکار جو بل لے کے آئی ہے یہ صرف فارمرز کے خلاف نہیں ہے یہ سارے دیش کی خلاف ہے سارے ہمارے بچوں کے بھویشی کے خلاف ہے مرکزی و ریاستی حکومتوں کی جانب سے پاس کیے گئے فارمر بلز کے مطالق آج شہر بنگلور میں ہزاروں کی تعداد میں کسان جمع ہیں پرزور احتجاج کر رہے ہیں ان پولیسیوں کا حکومت کی پولیسیوں کا کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کسانوں کو غلامی کی طرف دھکیل رہی ہے لہٰذا ان کے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ بنائیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان بلز کو فوری طور پر واپس لیا جائے رفیق جبار ای ٹی بی بھارت بنگلور